السلام علیکم ویلکم ٹو و جیہاز کچن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے میرے چینل و جیہاز کچن کو اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ میرے کوئی بھی لیٹس ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو پائیں آج میں آپ لوگ کے لیے بنانے جا رہی ہوں سٹفٹ شملہ مرچ خیمہ آئیے دیکھتے ہیں شملہ مرچ خیمہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ لوں گے خیمہ 350 گرائمز گرین بیل پیپرز یعنی کے ہری شملہ مرچ پانچ میڈیم سائز کے میں نے یہاں پہ اس طرح سے شملہ مرچ کے اوپر اور سٹیم والے پارٹ کو کٹ کر کے اس کے اندر کے سبھی سیٹس کو ریموف کر لیا ہے ٹھیک اسی طرح سے آپ کو بھی شملہ مرچ کے اوپر والے پارٹ کو کٹ کر کے اس کے اندر کے سیٹس کو ریموف کر لینا ہے کیونکہ بعد میں ہمیں اس میں خیمہ سٹف کرنا ہے کاجو کا پاورڈر ٹوٹی سپون خشخش کا پاورڈر ٹوٹی سپون میں نے یہاں پہ کاجو اور خشخش کو ہلکے سے بھون کے انہیں گرائنڈ کر کے ان کا اس طرح کا پاورڈر تیار کر لیا ہے سوکھے ناریل کا پاورڈر ٹوٹی سپون میں نے یہاں پہ سوکھے ناریل کو بھی ہلکے سے بھون کے اسے گرائنڈ کر کے اس کا اس طرح کا پاورڈر تیار کر لیا ہے گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون فور ٹی سپون لال مرش پاورڈر ٹو ٹی سپون نمک ادھر گلیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون پیاز ایک چھوٹے سائز کی تہیں ٹو ٹیبل سپون ہری مرش تین سے چار کوت میر ون ٹیبل سپون اینڈ آئل ٹری ٹیبل سپون آئیے ہماری ریسیپی کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلے خیمے میں صبح مسالے ایڈ کر کے اسے مارینیٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے خیمے کو میں ایک بڑے باول میں آئیڈ کر لوں گی اب میں اس میں آئیڈ کروں گی نمک لال مرش پاورڈر ٹو ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون فور ٹی سپون کاجو کا پاورڈر ٹو ٹی سپون خش خش کا پاورڈر ٹو ٹی سپون سوکھے ناریل کا پاورڈر ٹو ٹی سپون ادھر گلیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون لاسٹ لی میں اس میں آئیڈ کروں گی دہی ٹو ٹیبل سپون اب ان صوبی چیزوں کو خیمے میں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں سکیپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے صوبی مسائلوں کو خیمے میں بلکل اچھے سے مکس کر لیا ہے نیکس پروسس کے طرف چلتے ہیں اسے کوک کر لیتے ہیں اس کے لئے پین میں میں یہاں پہ آئٹ کروں گی ٹو ٹیبل سپون آئل آئل گرم ہو جانے کا اس میں آئٹ کروں گی پیاس اب پیاس کو اس میں پنک کلر کی ہونے تک فرائی کر لیں فرائی کر لینے کے بعد اب میں اس میں آئٹ کروں گی ہری مرچ ہری مرچ کو بھی اس میں تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈز کے لئے فرائی کر لیں فرائی کر لینے کے بعد اب میں اس میں آئٹ کروں گی ہمارا میرینیٹ کیا ہوا خیمہ اب خیمے کو اس میں پانس سے چھے منٹ کے لئے اچھے سے بھون لیں اسے بھون لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خیمے اور دہی کا کافی سارا پانی چھوٹ چکا ہے تو اسی کے پانی میں ہمیں خیمے کو گلانا ہے تو آئیے اب ہم اسے کور کر کے بلکل لو میڈیم فلیم پہ خیمہ اچھے سے کک ہو جانے تک اچھے سے گل جانے تک اسے دس سے بارہ منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں دس بارہ منٹ بعد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خیمہ بلکل اچھے سے کک ہو چکا ہے یہ اچھے سے گل چکا ہے اور اس کا پانی بھی کمپلیٹلی ڈرائی ہو چکا ہے اب لاسٹ لیس میں میں آئٹ کروں گی گرم مسالہ پورڈر ہاف تی سپون اور کوتھ میر اب گرم مسالہ اور کوتھ میر کو خیمہ میں اچھے سے مکس کر کے اسے بلکل ہائی فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لئے پکا لیں تاکہ خیمہ کمپلیٹلی ڈرائی ہو جائے اور اس میں سائٹس میں سے آئل اچھے سے نظر آ جائے تین چار منٹ اسے پکا لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خیمہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور اس میں سائٹس میں سے آئل بھی کافی اچھے سے نظر آ رہا ہے بس اب ہمیں اسے اور زیادہ نہیں پکانا ہے اب ہمیں اسے نکال کے ایک سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور اگلے پروسس کے طرف چلتے ہیں ایک پین میں میں یہاں پہ آئٹ کروں گی آئل تقریباً ون ٹیبل سپون آئل گرم ہو جانے کے بعد اس میں میں آئٹ کروں گی شملہ میرچ اب شملہ میرچ کو بلکل میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لئے اس کا ٹیکسٹر تھوڑا سا سوفٹ ہو جانے تک فرائی کر لیں شملہ میرچ یہاں پہ ہمارے ہلکے سے فرائی ہو چکے ہیں اب میں شملہ میرچ کے اندر سٹف کروں گی ہمارا کوکیا ہوا خیمہ اس طرح سے ون بائی ون کر کے سبھی شملہ میرچ میں آپ یہاں پہ خیمہ سٹف کر لیں اب باقی کے لیفٹ آور خیمہ کو بھی اس طرح سے پین میں ڈال دیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کس طرح سے میں نے شملہ میرچ میں خیمہ سٹف کر دیا ہے اور باقی کا لیفٹ آور خیمہ کس طرح سے میں نے پین میں پھیلا دیا ہے اب ہم اسے کور کر کے بلکل لو فلم پہ چار سے پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں تاکہ شملہ میرچ پک کر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے اور شملہ میرچ کا فلیور خیمہ میں اچھے سے آ جائے چار پانچ منٹ اسے پکا لینے کے بعد بس اب ہمیں اسے اور زیادہ نہیں پکانا ہے ہمارا سٹف شملہ میرچ خیمہ یہاں پہ بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے گرما گرم روٹی کے ساتھ یا پھر رائس کے ساتھ جیسے مرضی کھائیں اور انجائے کریں اپنا سٹف شملہ میرچ خیمہ جیسے کی آپ نے دیکھا کہ اسے بنانا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سمپل ہے آپ اسے ضرور بنائیں آپ اسے ضرور ٹرائی کریں انشاءالا آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ریسپی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور دیکھتے رہیے وجیہاس کچن تھانکس فور وچنگ دعاوں میں خیال رکھئے اللہ حافظ